اسلام علیکم دوستو ویلیکم ڈو ماجد گریہ یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک انڈسٹریل مائکروسکوپ کیمرہ دکھانے لگا ہوں دوستو انڈسٹریل مائکروسکوپ کیمرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنی ٹرائی نیوکلر مائکروسکوپ کے اوپر لگا سکتے ہو اور اس سے جو آپ دیکھ رہے ہو اسی چیز کی آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہو یا آپ ال سی ڈی منیٹر کے اوپر کسی دوسرے کو یا خود ہی چاہو تو دیکھ س سکتے ہیں تو یہ فیچر اس کے اندر ہوتے ہیں یہ کیمرے مختلف طرح کے ہوتی ہیں جیسا کہ آہ ایچ ڈی ہے یا فول ایچ ڈی ہے یا فور کے ہے تو دوستو یہ جو کیمرہ میرے پاس ہے یہ ستر میگا پکسل کا فور کے کیمرہ ہے جو کی فور کی ریکارڈنگ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو فول ایچ ڈی ریکارڈنگ پر بھی سیٹ کر سکتے ہو جیسا آپ کو آہ مناسب لگے تو اگر آپ اس سے صرف فور کی ریکارڈنگ کرو گے تو وہ تھرڈی فریم پار سیکنڈ پر ہوگی اور اگ اگر آپ اس سے فول ایچ ڈی ریکارڈنگ کرو گے تو وہ ساٹھ یا ایک سو بیس فریم پار سیکنڈ کے اوپر بھی آپ اس کی ریکارڈنگ کر سکتے ہو تو یہ کیمرہ آپ نے ملٹی پل ٹائمز آن لائن یا مختلف جگہ کے اوپر دیکھا ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو کیمرہ بھی دکھاؤں گا اور اس کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے انڈسٹریل مایکروسکوپ کیمرے یوز کیے جاتے ہیں تو پہلے میں اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے اس میں سے ایچ ڈی ایم اے کیبن نکلی ہے اس طرف سے کیمرے کو لگے گی دوسری طرف سے آپ اپنی ایل سی ڈی مونیٹر کے اوپر لگا کر اس کا جو ویو ہے میکروسکوپ کا وہ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھو تو یہ ہمارا جو ہے الٹرا ایچ ڈی فور کے کیمرہ ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا اس کا سائز ہے لیکن تھوڑا سا یہ اس کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے جس کا یہ ویٹ ہے تو اگر آپ دیکھیں دوستو یہاں پر فور کے الٹرا ایچ ڈی لکھا ہوگا ہے یہاں پر اس کے چھے بٹن ہیں جس سے آپ اس کی بیسک چیزیں جو ہے ان کو کنٹرول کر سکتے ہو یہ اس کا انفرلیڈ سنسر ہے اور جب آپ اس کو پاور دے گے تو یہ لائٹ جو چل پڑے گی یہاں پر آپ اس کو ٹائپ سی سے جو ہے وہ پاور مہیا کرو گے یعنی کہ یہاں سے اس کو پاور مہیا ہوگی اچھا جی یہاں یہاں پر آپ ایچ ڈی ایم ای کیبل لگا کر منیٹر کے اوپر دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ اپنا مایکرو ایس ڈی کارڈ ڈال کر اس کی ریکارڈنگ کر سکتے ہو اور اس چیز کو اگر آپ کھولیں دیکھیں یہ رنگ آپ نے ضرور لینا باز کا تو آپ آن لین پر چیزن کرتے ہیں تو یہ جو رنگ ہے یہ آپ کو دیتے نہیں جس کی وجہ سے آپ جو پورا کیمرہ بیکار ہوا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ رنگ نہیں ہے تو کیمرہ پھر بھی میکروسکوپ کے اوپر لگ تو جاتا ہے بھٹ ات اپنا فاصلہ کم ہو جاتا ہے جس کے وجہ فوکس کے اندر بہت ایشو آتا ہے تو اس چیز کا خاص خیار رکھئے گا آپ اس کے علاوہ دوستو دیکھیں تو یہ اس کا رموڈ کنٹرول ہے جس سے آپ اس کو پاور آن اف کر سکتے ہو اس کی سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہو اس سے آپ ویڈیو ریکارڈنگ لگا سکتے ہو آپ اس سے تصویر کیپچر کر سکتے ہو اس کے اندر جتنی سیٹنگز ہیں جیسا کہ مختلف طرح کی سیٹنگ اس کے اندر ہوتی ہیں بلیک انڈ وائٹ کرنا ہے لی کچھ بھی آپ نے کرنا ہے جو آپ سوچتے ہو اپنے ذہن میں وہ سب سیٹنگز عام طور پر ان چیزوں کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ایک اہمیں پاور اڈاپٹر ملا ہے جس سے ہم کیمرے کو پاور مہیا کریں گے اور اس کے علاوہ دوستو یہ اگر آپ دیکھو تو یہ اس کی ٹائپ سی پاور لیڈ ہے تو یہی چیزیں جو ہیں ہمیں اس کیمرے کے اندر سے نکلی ہیں آئی اب ہم اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں تو دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو تو یہ ہماری میکروسکوپ ہے یہ دیکھیں یہ سی ٹی وی لینز ہے اس طرح سے گھوم بھی جاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو رموو کرنا ہے اپنی کیمرے کی اور اس چیز کو ہم نے اس کی اوپر یہاں رکھ کے پھر اس کو گھما کر کس دینا ہے یہ لیچے کس دیا اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو یہ ہمارا اس ٹی کارڈ ہے یہ اس کے اندر ہم نے ایسے نہیں ڈلے گئی ہے میں نے ڈالا وہ نہیں گیا پھر میں نے اس کو دبایا نہیں یہ لیچے اچھا جی اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو یہ ہماری کیبل ہے اس کو لگا دینا اور یہ ہماری ٹائپ سی ایس بھی کیبل ہے اس کو لگا دیا تو ہماری لائٹ جو ہے وہ آن ہو گیا مطلب کہ ہمارا کیمرہ جو ہے وہ چل پڑا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھیں ہمارا کیمرہ چل پڑا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھو تو سکرین کی اوپر کچھ بھی نہیں آ رہا پتہ کیوں نہیں آ رہا کہ اس بٹن کو آپ دباؤ یہ لیکھیں لائٹ نیچے آن ہو جائے اس کے بعد اگر آپ سکرین کی اوپر دیکھو تو کچھ نہ کچھ آ رہا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس ایک چھوٹا سا پی سی بھی ہے میں اس کے اوپر یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر دیکھو تو پی سی بھی آ گیا ہے لیکن دیکھیں نا تو اس کا فوکس تو نہیں ہے نا کوئی تصویر صاف نہیں ہے بلکل دھوندلی سی ہے تو اس چیز کا دوستو حل موجود ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس چیز کو آپ نے گھمان کرنا ہے یہ لیچے اب اس کا فوکس سیٹ ہو گیا اب دیکھیں سکرین کے اوپر دیکھیں اب زبردست تصویر آ رہی ہے نا تو ہر دفعہ آپ کو فوکس جو ہے وہ یہاں سے سیٹ کرنا پڑتا ہے دیکھیں اگر میں اس کو تھوڑا سا گما دیتا ہوں تو وہ دیکھو بلار ہو گیا اگر پھر دیکھیں میں اس کو رائٹ ڈریکشن میں گما دیتا ہوں تو وہ دیکھیں فوکس جو ہے وہ بن گیا ہے اچھا اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے کوئی بھی چیز ہو یہاں پر اس کے نیچے رکھنی ہوتی ہے مثال کا طور پر یہ دیکھئے یہ میں نے ایک ٹائپ سی کریکٹر اس کے نیچے رکھ دیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے اپنے دونوں آئی پیسز سے اور آپ نے یہاں پر اس کا فوکس جو ہے وہ بنا لینا ہے جب اس کا فوکس یہاں پر بن جائے تب آپ نے اپنی سکرین کی اوپر دیکھنا ہے سکرین کی اوپر آپ نے دیکھنا ہے تو تصویر صاف نہیں ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس چیز کو یہاں سے گ معنی ہے گماتے چاہیے دونوں سمت میں جہاں پر تصویر بالکل صاف ہے یہ لیجی یہاں پر تصویر صاف آگی تو میں نے یہاں سے چھوڑ دیا اب یہاں پر بھی ویجن سو پرسنٹ صاف ہوگا اور وہاں سکرین کے اوپر بھی صاف ہے لیکن یہاں سے میں نے کسی ایک چیز کو ہلا دیا مثال کے طور پر میں نے زوم کر دیا تو وہ دیکھو فوکس خراب ہو گیا فوکس خراب ہو گیا نا تو اب پھر اس کو سیٹ کرنا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ آپ نیم پیارے دوستو اگر زوم کو چھیڑا یہ زوم ہوتا میکروسکوپ کا یا آپ نے یہاں سے ڈسٹنس چینج کیا کچھ بھی آپ نے چینج کیا تو ہر دفعہ اس چیز کو گھما کر آپ کو سکرین کے اوپر فوکس کو سیٹ کرنا پڑے گا یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کوئی بھی میکروسکوپ کیمرہ ہو اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ دیکھو ریکارڈنگ کی آپشن ہے میں یہاں پر کر کے بٹن دبا دیتا ہوں تو ہماری ریکارڈنگ جو ہے وہ سکرین کے اوپر چل پڑی ہے اب جو اس وقت آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ میکروسکوپ کر رہی ہے تو دوستو ایسا اگر آپ دیکھیں تو مجھے تصویر بالکل بھی صاف نہیں آ رہی سب سے پہلے میں اس چیز کو گھما کر اپنا ویژن کیلئے کرتا ہوں یہ لیں میرا ویژن تو ہو گیا سو پرسنٹ صاف بٹ آپ کا بھی بھی صاف نہیں آپ کو صاف دیکھنے کے لیے اس چیز کو گھوانا پڑے گا یہ لیں اب سکرین کے اوپر آپ جو اپنی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں تو جو آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہو نا تو اس وقت آپ جو سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہو یہ ہے ٹائپ سی چارجنگ بیس میں آپ کو سارے اس کے پوائنٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کافی آپ کو صاف نظر آ رہے ہیں کہ دوسری طرف آئیے تو یہ ایک جیک ہے یہ صاف نہیں ہے تو آپ یہاں سے چاہے ڈسٹنس کم زیادہ کر کے یا آپ اس چیز کو گھما کر اپنا فوکس جو ہے وہ بنا لیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو مائک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مائک اس کا صاف دکھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں فوکس بنا کر اچھا اس کے بعد اگر آپ کو دیکھو تو یہ ایک اور چھوٹا سا پی سی بھی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسا آپ کو نظر آتا ہے صاف ستھرا آپ کو پی سی بھی نظر آ رہا ہے یہ اس کے پوائنٹ ہے اس کی چارجنگ بیس کے میں آپ کو یہ فوکس ملا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اچھا اب ہم یہاں پر زوم کریں پھر ٹھیک ہے زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس چیز کو گھمایے یہ لیکن فوکس خراب ہو گیا نا پھر اس چیز کو گھمایے اس چیز سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تو اس کو میکروسکوپ اور نیچے کیجئے یہ دیکھیں پوائنٹ کتنے صاف نظر آ رہے ہیں فل زوم کر دیتا ہوں میں بھی یہاں پر دوستو اگر کوئی بھی پوائنٹ ٹوٹا ہو تو کتنی ایزی لی آپ اس کو پہچان کر سکتے کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے اس چیز کو واپس گھما دے تو آپ کا زوم اوٹ ہو جائے گا اور میکسکوپ کو تھوڑا سا اوپر کرنا پڑے گا دوبارہ فوکس کرنے کے لیے تو دوستو آپ نے اگر یو ٹیوب کے لیے ریکارڈنگ اس کی کرنی ہو یا کسی بھی اور مقصد کے لیے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بیٹر آئیڈیا ہو ہو چکا ہوگا کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے میرا مقصد آپ کو اس کا ریزلٹ دکھانا تھا تو دوستو یہ تھا ستر میگا پکسل کا فور کے کیمرہ مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پارٹس والا ڈاٹ یو ایس ان سے یہ ملتا ہے راولپنڈی میں سٹھو رہا ہے ان کے اوٹولیٹ بھی ہیں ایک لاہور میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے راولپنڈی کے اندر جہاں آپ کو ایزی لیوگر آپ نے خود جا کر پرشیز کرنا ہے تو آپ ان کی جو اوٹولیٹ ہے اس کے اوپر سے لے جاؤ ورنہ آن لین بھی پورے پاکستان میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس میں آپ کے پیسے جائے ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ یہ جو بڑے بزنس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کافی ہیں ایسے بزنس ان کے ساتھ فراڈ کا چانس نہیں ہوتا میں نے بڑی شاپنگ کر کے دیکھی ہیں ایسا جو ہے وہ دل رہنے کی والی بات نہیں ہے تو دوست بہت شکریہ مجھے گرے ایٹیو چینل دیکھنے کا اللہ حافظ